اسلام علیکم کیسے ہیں صاحب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جیسے کچھ گاڑیوں میں کروز کنٹرول اور پیڈل شفٹر ہوتے ہیں یہ بسیکلی یوز کیسے کیے جاتے ہیں پیڈل شفٹر کیسے یوز ہوتا ہے اور جو کروز کنٹرول ہوتا ہے یہ کیسے یوز ہوتا ہے اور جیسے اس گاڑی میں سپورٹس موڈ بھی ہے اس کا یوز کیسے کرتے ہیں اور اس کو لگانے سے کیا ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں پیڈل شفٹر کے بارے میں جیسے یہ آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ گاڑیوں میں جیسے ہوتے ہیں ہونڈا کی جو سیوک آر ایس ہے اس میں ہوتے ہیں اور سمپل میں نہیں ہوتے یہ جیسے ہیں یہ ایک منس کا نشان بنا ہوا ہے اور یہ ایک پوزٹیو کا نشان بنا ہوا ہے اور ان کو بیسیکلی یہ جیسے آپ کی گرپ ہوتی ہے نا ہاتھوں کی یہ ادھر سے ہی لگتے ہیں جیسے آپ نے یہ سٹیرنگ پکڑا ہوتا ہے نا ادھر سے یہ اس ہاتھ سے ادھر سے لگ جاتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے ادھر سے لگ جاتا ہے تو ان کو یوز کیسے کرتے ہیں اگر آپ ایسے اپنی گاڑی اس میں آٹو موڈ میں ڈرائیو کر رہے ہیں ان کو مینولی بھی یوز کر سکتے ہیں اور دوسرا جیسے آپ کی گاڑی آٹو موڈ میں جا رہی ہے آٹو موڈ میں خود ہی جا رہی ہے آپ چاہتے ہیں کہ آٹو موڈ میں جاتے ہوئے ان کو میں اپلائی کروں جیسے آپ کسی پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کی گاڑی آٹو پہ خود ہی مطلب جاری ہے اس کا گیر فرض کیا چوتھے گیر میں جاری ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اسے تیسرے گیر میں لے آؤں جیسے بائیک پہ آپ جاتے ہیں کچھ پاور دینے کے لیے کچھ گیر نکالتے ہیں جیسے یہ آپ جاری ہے نا اب میں اس کا اگر اس سیڈ سے گیر نکالتا ہوں تو اس کا ریاکشن دیکھئے گا دیکھئے ہیں یہ اب تیسرے گیر میں آگئی ہے جب تک یہ اچھے طلب آر پی ایم پہ نہیں جائے گی تو اپنے آپ گیر شفٹ نہیں کرے گی اچھے آر پی ایم پہ جا کر پھر یہ خود آٹو پہ چلی جائے گی پھر سے آٹو پہ چلی گی ہے مطلب جیسے آپ کسی پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ گاڑی کو مزید پاور ملے تو یہ آپ پیٹل شفٹر کا یوز کرتے ہیں اگر آپ خود ہی گیر ایسے لگانا چاہتے ہیں خود وہ بھی ایسے آپ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ ایسے جا رہے ہیں ادھر سے بھی اس کا موڈ ہے یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ڈی اور ایم ایک تو آپ ڈی پہ جیسے سمپل چلا رہے ہیں تو یہ آٹو موڈ میں چلتی رہے گی اور اگر آپ اسے ایسے مینول پہ لے آتے ہیں آپ دیکھیں جیسے یہ چوتھے گیر میں جا رہی ہے اب آپ کو خود گیر لگانا پڑے گا جیسے ادھر سے پوزٹیو ویلی سیڈ سے آپ اگر خود لگاتے ہیں یہ دیکھیں پانچوں گیر لگیا تو اگر آپ ایسے ہی پھر خود چلا رہے ہوں گے مینولی ایک قسم کی ڈرائیب کر رہے ہوں گے ادھر سے اگر نکالیں گے تو یہ چوتھے گیر میں آگئی اگر پھر سے آپ ادھر سے خود ڈرائیب کرتے ہوئے پیٹل شفٹر کی مطلب سے گیر لگاتے ہیں یہ پانچوں گیر میں آگئی اب یہ پھر چھٹے گیر میں چلی گئی ایسے اگر آپ ابھی مینول ڈرائیب کر چکے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ پھر سے اس کو آٹو پہ لے کے جانا جاتے ہیں تو آپ اس کو سمپل ادھر کر دیں گے یہ خود آٹو پہ چلی گیا خود بخود اب آٹو پہ ڈرائیب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس میں سپورٹس موڈ کا یہ بٹن ہوتا ہے اگر یہ آپ سپورٹس موڈ پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا جیسے آگیا ہے سپورٹس موڈ لکھا ہوا اب یہ کوئی بھی گیر جیسے ہی شفٹ کرے گی جیسے دوسرے سے تیسرے میں جائے گی تو یہ فل آر پی ایم پہ اچھے آر پی ایم پہ جا گئی دوسرے گیر میں شفٹ ہوگی سپورٹس موڈ کا مین مقصد ہی یہ ہوتا ہے جیسے یہ اچھے آر پی ایم پہ جا گئے پھر دوسرے گیر میں شفٹ ہوگی مطلب اس سے مزید گاڑی کو ایک تو پاور مل دیا دوسرا پھر اس کی اس طرح سے فیول جو ایفیشنسی ہوتی ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے اور سپورٹس موڈ کا یہ بینی فیٹ ہے اور پیڈل شفٹ جیسے آپ نے دیکھ لیے ایسے یوز ہوتے ہیں اور آپ مینولی بھی گاڑی کو ڈرائیو کر سکتے ہیں اور آٹو ڈرائیو کرتے ہوئے بھی پیڈل شفٹ کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آگیا کروز کنٹرول کروز کنٹرول جو ہے میں آپ کو بت دکھا دوں یہ جیسے کروز کنٹرول ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ لگا ہوا یہ جیسے بٹن لگا ہوا ہے یہ بٹن ایک بار پریس کریں گے تو یہ جو گرین کلر کا نشان ہے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرین کلر کا نشان آ جائے گا اب جب آپ ساٹھ کی مطلب سپیڈ سے زیادہ گاڑی میں جا رہے ہیں تو سمپل آپ اس کو ایسے نیچے پریس کریں گے یہ کروز کنٹرول سیٹ ہو گیا یہ کروز کنٹرول سیٹ ہو گیا مطلب آپ جو میری سپیڈ جیسے یہ سیونٹی پر تقریبا جا رہی ہے تو ایسے چل دی رہے گی جب تک آپ بریک کو ہلکا سا ٹچ نہیں کریں گے یہ ایسے کروز پر سیٹ ہی رہے گی اب آپ ہلکا سا بریک پر ٹچ کرتے ہیں تو یہ کروز ختم ہو گیا تو اگر آپ دوبارہ اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سمپل جو آپ سپیڈ میں چاہے جو بھی جا رہے ہیں ساٹھ سے اوپر اس پہ ایسے سمپل ایسے اس کو نیچے پریس کریں گے یہ اپلائی ہو جائے گا سیٹ ہو جائے گا کروز اور اس کے علاوہ اگر آپ ادھر سے ہی اس کی سپیڈ بڑھانا جاتے ہیں ادھر سے سپیڈ بڑھانا جاتے ہیں تو اوپر کی طرف اوپر کی طرف پریس کر کے بیٹھے رہیں گے یہ اس کی سپیڈ بڑھتی جائے گی ادھر سے ہی مطلب آپ کو ریس دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ نے ادھر سے ہی سپیڈ کو کم کرنا ہے تو آپ یہ اس کو نیچے کی طرف پریس کر کے بیٹھے رہیں گے یہ سپیڈ خود بخود کم ہونے چھوڑی ہو جائے گی تو ایسے پر کروز کنٹرول کو ایسے یوز کرتے ہیں اور جو یہ بٹن والی ہوتی ہے اس میں بھی بلکل اسی طرح کا سسٹم ہوتا ہے یہاں پر سیٹ کا بٹن ہوتا ہے وہاں پر آپ ایک بار پریس کریں گے تو وہ کروز کا نشان آ جائے گا جب دوسری بار پریس کریں گے تو وہ سیٹ ہو جائے گا اسے سپیڈ پر اگر آپ نے ادھر سے ہی بڑھانی ہے تو اوپر والا جو بٹنوں کا اسے بڑھتی جائے گی سپیڈ اور نیچے والے بٹن سے کم ہوتی جائے گی سپیڈ یہ ہو گیا پیڈل شفٹر پیڈل شفٹر کروز کنٹرول اور سپورٹس موڈ اس کے علاوہ جیسے یہ آٹو کلائمیٹ کنٹرول کا فنکشن آپ نے کچھ گاڑیوں میں سنا ہوگا جو ہوتا ہے سنگل زون ہوتا ہے ڈوال زون ہوتا ہے یہ تو اس میں تو سنگل زون ہی ہے تو اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ گاڑی کو چوبیس کے ٹمپریچر پہ اس کو آپ اس پہ لگا دیتے ہیں آٹو کلائمیٹ کنٹرول پہ تو جیسے ہی پورے انٹیریئر کا ٹمپریچر چوبیس پر پہنچ جائے گا تو یہ اپنے آپ اس کے جو فین سپیڈ ہے وہ سلو ہو جائے گی جب اگر زیادہ ہوگا تو یہ کمی آئے گی تو یہ خود بخود سلو ہو جائے گا اور اگر زیادہ ہونا شروع ہوگا تو یہ خود بخود فین کی سپیڈ بڑھا دے گا تو اندر کا ٹمپریچر جو ہے وہ چوبیس پر مطلب مینٹین رکھنے کے لئے باقی یہ کلائمیٹ کنٹرول ہو گیا اور یہ جو پیڈل شفٹر ہو گئے کروز کنٹرول ہو گیا اور سپورٹس موڈ کا بھی آپ کو بتا دیا ہے اور آٹو مینول پر کیسے ڈرائیو کرنی ہے جتنا آپ تک مجھے پتا تھا وہ آپ کو بتا دیا ہے باقی اگر کچھ اور پتا چلا تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے وہ اس میں کچھ ایسے فیچر نہیں ہیں جو اور بتانے والے ہوں باقی جن بھائیوں کو پہلے سے یہ پیڈل شفٹر کروز کنٹرول کا نہیں پتا تھا تو چل گیا ہوگا اس ویڈیو سے اس گارڈے میں تو بیسیکلی یہی فیچر ہیں جو بتانے والے تھے آپ کو بتا دیئے اور اگر کچھ رہ گیا ہو تو اس کے لئے معذرت باقی ویڈیو کیسے لگی اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پیج کو بھی لائک کریں اللہ حافظ